ببائی کی بھیم نگر میں گھومنٹو بنجارہ سمدائے کے لوگوں سے پرساسنگ جادتی کا معاملہ پکڑنے لگا تول آندولن کیا شروع ببائی کی بھیم نگر میں آبادی بنجارہ بستی میں خیتی تحصیل پرساسن نے اتی کرمن اٹھانے کی کاروائی کا دوران گریب گھومنٹو سمدائے کے مکان دہنے کا معاملہ تول پکڑتا جارہا ہے خیتری اپکڑ مکہلے پر گھومنٹو سمدائے کے منجارہ لوگ لام مند ہوتے ہوئے پرساسنگ خلاف ناری باجی کرتے ہوئے مکہ منتیہ سوک گلوت کے نام گیاپن سوٹ کر معاملے میں دوشیوں خلاف کاروی کرنے کی مانگ کی اور گھومنٹو سمدائے کے اس تائی آواز اتو پٹا دینے اور اندرہ آواز شوجنہ کے تیت مکان بنینے کی بھی مانگ کی گئی سوپے گئے کہ اپنے بتایا کہ منجارہ سمدائے کے لوگوں نے پرساسن پر آب لگایا کہ ببائی ہیں کہ منجارہ بستری کے لوگوں کو بہبیت کیا جارہا ہے اس کارنے سے بہبیت ہونے کی وجہ سے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں گھومنٹو سمدائے کے لوگوں کو بیوجہ ستائی نہ جائے اور نام معاملے کی نشبکتہ سے جاج کی جائے مکان پھوڑے گئے ہیں اور ہمارے بینے نوٹیز مکان پھوڑے گئے ہیں ستہچلدار اور پٹواری اور گردہور اور پولیس والے آکے ہمارے بینے پوچھے اور بینے نوٹیز دی ہوئے پوشتاچ نہیں کری اور نہیں ہمارے سمان نکالے گئے اندر سے سمان بھی نہیں نکالے گئے اور مکان جبرن مکان پھوڑے گا ہمارا پوشتاچ کرنے کے لئے گئے ہمارے کو ماننے کے لئے سامنہ اور آرہا ہے اب کیا مانگ کی گئے گئے اب ہمارے کو پٹے دیا جائے ہمارے مکان واپس وہی بنا جائے سر ہمارے کو 35 سال ہوگی ہمارے رہت ہوئے اور پیسے بھی ہمارے سے پٹواری جی دو تین بر پیسے لے گئے گئے مکیز جی مکیز جی ہے پٹواری جی ہے ابھی با سریتہ ہے مکیز جی کو پہلے تین ہزار روپے دیتے ہیں میں خود پھلال ہوگی جا کے بابا یہ جو سرکاری ہوسپٹل ہے اس کے سامنے کھڑا ہوگی میں اس کو پیمیر دیا تین ہزار روپے پھر بعد نے کول کیا ہے بول گئے مجھے خودڑو کھرچا پان چاہیے پیچھے دبا رہا ہے اسٹاپ کو پیسے چاہیے پھر دس زار روپے میں میرا بہیہ دونوں ساتھ جا کے دس زار روپے دی پھر سریتہ اور دونوں ساتھ آئے تھے اسی ٹیم جب مکیز جی مکیز جی وہ آکے رسمت مانگی کتان دو سر بولا ہے کھرچا پانے ہونا چاہیے سر اس کو دو زار رسمت دی پھر سر اس کے قریب قریب پانچ دس دن بعد میں سریتہ جو پٹواری ہے وہ پٹواری وہاں آکے اس کو لڑکے میں وہاں موجھو تھا مجھے بولا کہ بہیہ یہ مکان کس کا ہے وہ میرے بہیہ کا مکان ہے اس نے بولا کہ یہ مکان کیوں بنائے مکسر کیوں بلکہ جس دن مکیز آئے مکیز میں آپ کے پٹواری ہوں اور آپ ایسے کروں پچاس زار روپے اور دوں ہم کس چیز کا بلکہ ہماری سٹاپ کو چاہیے اور آپ پچاس زاروں مجھے دو اور ہم آپ کے کچھ نہیں ہونے دیں گے جب میں نے سر مکسر آپ کو بھی دس زار ایک بار دیدے پہ تیسو ایک بار دیدے تین زار ایک بار دیدے دو زار ایک بار دیدی اس حساب سے ہم پیسے کاس لے گئے گریب آدمی نہیں ہمار کو ایسے مجھے بولا کہ میں کل آ رہے ہوں سر مجھے بینہ پوچھے بینہ کسی کے نوٹیس حساب مجھے آکے وہاں پر پرساسن ماتر بھبائی چوکی کے اندر ماتر پولیس وار کرمچاہ چار تھے اس حساب سے چار گاڑی آئی تھی وہاں آکے بینہ نوٹیس دیئے بولڈر جو چلایا گاڑی وہاں پر مکان وہاں پر ہماری بہان بیٹی اسے مکان گندر تھی اس کو باہر کھچ کھچ کے باہر نکال گیا ہے اس کے ساتھ میں اسے بولوں کہ آپ کے ساتھ اسے جو لیڈی تھی سریشتہ تھی پٹواری اس پٹواری کے پیر سنے لے میرے بھابی نیچہ تڑی تو پٹواری اس کے لات کی دیت وہ اس کے گلتی سلتی مانگ لے تو اس کے مار پیٹ کے اس کل دے اب سریم پھر وہ وہ تے مکیا نام دے تیسل دار دے وہاں کو ہمارے بھجتی چاہتا ہے اس کے پیچھے بھگے پیچھے بھگ رہے تھے مارنے کے لی اس کو پکڑو اس کے کیا نام ہے تھاندار صاحب تے انچارج وہ بھی اس کے پیچھے بھگ رہے تھے ہم یہ آپ کے ریپیش کرتے ہیں کہ ہمارے کو گریب آردی کو پرساسن جا کے مکان ڈا دیا ہمارے کو مکان چاہیے اور ہم یہاں سے آ کے ہم یہاں سے نہیں سنائے کریں گے ہم گیلوت کے پاس جائیں گے گیلوت کے پاس جائیں گے ہم کچھ نہیں کچھ کاروے چاہیے اور گریب آردی ہم کہاں جائے کہاں رہے ہمارے نائے ملنا چاہیے ہمارے اوپر اوپر کیس کا مگدوہ اٹھا دیا ہم گریب آردی کان جائیں ہم گھومکر جاتے ہی کہاں جائیں ہمارے رہنے کے لیے وہ مکان ہمارے چاہیز پینتال سال ہوگی یہاں رہنے کے لیے ہمارے کو کوئی کوئی جینے نہیں ہے کہ ادھیکار نہیں ہے کہ جینے ہمارا اس لیے ہم چاہتے ہمارے مکان چاہیے اور ہمارے کو پٹا دیر جائے گئے اس لیے کچھ نہیں بل رہے ہمارے کو گھومکر جاتے ہی کچھ نہیں کچھ ملنا چاہیے ہمارے ہمارے تھوڑتر ہے ادھیکار ہے جینے لیے رام کمارپورا میں ہو رہے عوید خنن کو لے کر گرامینوں میں آکروس اس ڈیم کو گیاپن دے کر دی آندولن کی چتاوانی کھیتڑی اپکھنڈ کے رام کمارپورا پنچائت میں عوید خنن کو لے کر گرامینوں میں آکروس ستپن ہو رہا ہے گرامینوں نے ایش ڈیم کو گیاپن دے کر بڑے آندولن کی چیتاوانی دیا ہے ایش ڈیم کو دیا گیاپن میں گرامینوں بتائے گی رام کمارپورا پنچائت کی ڈانی لیا کر توالی میں پھر گرامین پچھلے خافی سمیہ سے کھیتے باری کر اپنے پریوار کا پالان پوسن کر رہے ہیں گاؤں کی پاس ہی راجہ سبھ امیش دیتا ہے جس کی خاتے داری میں بلک اسٹون کی اور سے لیج کا سنچالن کیا جا رہا ہے گرامین ہوتو کو نظر انداز کر لیج دارکوں نے پرساسن سے ساٹھ کھاٹ کر کھنن کا پٹا جاری کروا لیا ہے اور پرساسنک ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر سڑے انتر پوروک لیج کا سنچالن کرنے میں کریسے چلا جا رہا ہے کملیہ جانگیٹ باگیہ سنگھ گزر نے بتایا کہ جب گرامینوں نے کریسے کے سنچالن پر روک لگانے کی مانگ کی تو لیج دارکوں نے سنچالن بند کرنے سے منع کر دیا اور جان سے مارنے کی دمکی اور جھٹھے مقدمے فساد دینے کی دمکی دے جانے لگی گرام پنترائید رام کوارپورا میں بلیک سٹون کریسر کے نام سے ایک عوید کام سل رہا ہے عوید خنن بھی ہو رہا ہے وہاں اور بدری ماں کیوں نے آج تک خیتری میں جتنے بھی وہ سکایت کیے ان کو کوئی جان نہیں دے رہے اور رام کوارپورا میں بہت پر دوسرن پہ لگائے ان کریسروں سے اور پتہ سات سال سینجی تمہین دوت رہے تھے ان کی اوپر عوید کبزہ کر جائے دوں نے بڑے کسپون کریسر والے نے اور ہم تو اسی کارواجاتی کریبہ آدمی سنائی ہو آئے دن پر دوسرن بڑھا پتہ رہا ہے گرام پنترائید رام کوارپورا گرماری میں عوید خنن ہو رہا ہے گرام پنترائید رام کوارپورا میں دودھوہ بدری کا ہوئی دکھنن ہو رہا ہے پرس آسن کو کئی بار ہم نے چیتہ بھی دیا اور اب ہم بتا دینے طرح سے بہت بڑا آندومن کریں گے اگر نہیں سکھائی میں ہماری جمعین تھی کب 17 سال سے ہم بھو رہے تھے اس کو لیکن یہ بلیک سٹون کریسر والوں نے رات و رات اس میں مٹی ڈال کے ہم بار بار بولتے تو ہمیں مارنے سے دمکی دیتے ہیں ہماری خاتیداری کی جمعین کو بھی لیج میں ڈال رکھی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تھانے میں آکے ہمیں مگد میں جھوٹے مگد میں لگواتے ہیں بار بار پریشان کر رہے ہیں ہمیں کوئی سنوائی نہیں کرتے ہیں ہم یہاں آتے ہیں تو کوئی سنوائی نہیں کرتا ہماری بار بار آتے ہیں کہ اپن دیتے ہیں لیکن کوئی نہیں کرتے لوگ پہلے بھی آوے بھشنن چل رہا تھا ہمیں بچے کی اگولیاں تک کٹ گئی تھی تکنے لگوں نے آج تک کچھ نہیں کیا اس بار بھی ہمارا دادا بھی ہمارا سوسرا بھی سب بار ہے اپن ہماری کوئی سنوائی نویو تھاڑ سے لگا رہے ہیں پریشار ہمار کچھ تو ہونا چاہیے نا گیلا ہمار کچھ نہیں ہوتا ہے اور پھر ہمیں اپلیکیشن لگائیں گے نہیں کہ تو ہمارا گلہ کرو بہت پریشان ہو رہے ہیں تب رہے کو دانے بھی نہیں ملتے ہیں کھانے کے لیے آج کچھ تو علاج ہونا چاہیے نا ہمارا بھی آج گیاپن سوپا ہے یہاں پر ہوتا ایس ڈی میں کیا معاملہ ہمارا کچھ گلہ ہونا چاہیے بڑاؤں میں مہلہ کے اندر بھوت نکالنے کی بات کو لے کر مہلہ کی ہاتھ جلانے والے کو مہد سانتی بھنگ میں کیا گرفتار ایک سبتہ پورا ہے خیتنگر تھانے میں مہلہ کے اندر بھوت نکالنے کی بات کو لے کر بڑاؤں گاہ میں ایک مندر میں مہلہ کی ہاتھ جلتے و انگاری رکھ کر ہاتھ جلانے کے مانگلے میں پولیس نے آروپی خلاف مہد سانتی بنگ کی کاروائی کی اور ایک آروپی کو گرفتار کیا تھانہ ادھگاری ایجے سنگھ نے بتایا کہ گڑا گوڑ جی نواشی مونی کا پتنی مینود گماؤت نے ریپورٹ دی 17 جنوری کو وہاں اپنے پیہر بڑاؤں کے مندر میں گئے تھی جہاں پر رمیس سننی ورہویتاز سننی نام کی پوجائی نے بھوت نکالنے کی بات کو لے کر مندر کے ہال میں میرے ہاتھوں میں جلتے و انگارے رکھ دیئے اس سمند میں میں نے ریپورٹ بھی درج کروائی جس کے بعد پولیس نے آروپیوں پر سانتی بنگ کی دارہ کے تحت کاروائی کی اور مہد سانتی بنگ میں گرفتار کیا پولیس نے بتایا کہ پرتلنگی نواشی رمیس کو سانتی بنگ کی آروپ میں بڑاؤں گاؤں سے گرفتار کیا ہے ببائے میں پولیس تھانہ و اپ تحصیل کھلوانے پر سیم سلاحکار کا گرامنوں نے کیا سممان ببائے میں راجی سرکار کی بجٹ گوشنہ میں پولیس تھانہ و اپ تحصیل کھلوانے کی گوشنہی پر ساتھ پرتھم بار ببائے آگمن پر مکہ منتی سلاحکار ڈاکٹر جیتندر شنگ کا ناگریک ابیندن کیا گیا سکر جونو شیمہ اس نے چیک پوسٹ پر آجیت ابیندن سمروے مکہ تھی تھی ڈاکٹر جیتندر سے ادھیک ستا سرپرنس مینا دیوی نے کی اس دوران گارمنوں نے اکیون کیلو فول کے مارلہ و ساپہ پینا کر ڈاکٹر جیتندر شنگ کا ابیندن کیا اس کے پاس ساتھ کھلی جیپ میں گاجی باجک ساتھ سیما سے ببائی تک جلوس کی روپ میں لائے گیا راستے میں الگ الگ سماج و دوارہ بنائے گے سواگت دواروں پر ڈاکٹر شنگ کا ابیندن کیا گیا راجستان میں ایک پنچائت میں اگر سربت دیکھ ان کے مندریجی نے کاری دیا ہے وہ ببائی پنچائت ہیں ببائی کے ساتھ جو کانکریہ سے لے کے ساتھ آٹھ پنچائتیں گارڈ راٹا تک ہیں مادوگاڈ کالوٹا ہرڈیا اور ہمارے نورنگکورا اور جیٹی بھی پنچائتیں ہیں یہ ساری مادوگاڈ اور دنیا گارڈ راٹا تک ہیں یہ سب کاف یہاں پہ نائیب تیسلدار بیٹھیں گے نائیب تیسلدار جن کو اب گجیٹیڈ آفیسر بنا دیا نائیب تیسلدار اس کے علاوہ سب انسپیکٹر یہاں سے ایس ایس ایو ایڈ پورٹر ہو گیا ہے آپ کے یہاں پہ ببائی میں آٹھ نو پنچائتوں کو سارا یہی پہ ہو جائے گا اس کے علاوہ گرلز کالے جو رنے ہوئی گئے ہیں سڑکیں الگ سے مکمت ہوئی جنے دی ہیں تین سو کروڑ کی سڑک کا کام پرارم ہو گیا ہے ببائی سے لیکے ہماری جو نیم کا تھا نا ببائی را گے جائے گا نانگلیا گجرواز میں ہوا ناغری کا بینندن مہارا گجرواز و نانگلیا گجرواز کے گامنوں نے سنکت روپ سے نانگلیا گجرواز میں ناغری کا بینندن سمرو کا جن ہوا بینندن سمرو میں سانسد نرندر کمار کھچڑ مک کہتی تھی تھے ادیکس تا انجینئر درمپال گزر نے کی بہت پر میرلہ مورچہ کی جلہ مہامنٹری پونم درمپال گزر پورو پالی قادے ویجیے سانس ویسیسٹ اتیتی تھے پربو راج ہوتا نے اگنتو کو اوبار جاتایا اس دوران گامنوں نے اتیتیوں کو مالا وصافہ پینا کر ابھیندن کیا اس سے پوروک کھولی جیپ میں بٹھا کر گاجے باجے کے ساتھ صوبہ ایترہ کے روپ میں صوبہ اسطل پر لے کر آئے اس موقع پر کرشن گوزر ویجیے دائمار کھیلی رام سہیت انیک لوگ موجود رہے درواز میں ہڑا بادرواز شہوڑ بسہی پاس پاس کے لوگ اور پورے چھتر سے لوگ آتے ہیں دو زارہ اٹھارہ کے چناو میں قریبی ہار کے بعد میں انہوں نے گوشنا کی تھی کہ جب تک ہم ویجیے شریف راپت نہیں کر لیں گے جب تک ہر سال ہم انہمان سمارو کریں گے آپ کا سممان کریں گے اور گاؤں والے پوری خوشی سے جوس اور اولاس سے دیجے کے ساتھ کم سے کم دو گھنٹے دونوں گاؤں میں بھومائے ہیں اور انہوں نے مان سممان کیا ہے میں انکر رینی ہوں جسٹی طرح سے یہ لوگ کسی امید سے اور کسی سوار سے یہ کام نہیں کرتے ہیں یہ پریم بس اور آشروات بس یہ کام کرتے ہیں نوجوان سیو کرتے ہیں میں ان کے سواغتکار اور اندن کا بہت بہت ہے دل سے میرے پریوار کی طرف سے وقتکت انجینئر دھرمپال کی طرف سے اور پورے اکھنڈ خیتڑی کی طرف سے میں بہت بہت سواغت کرتا ہوں سرکار ویتن ویسنگتی کے پرکرنوں میں اندھکی کر رہی ہے جس سے پریون بیوار کی ادھکاروں میں آکروس ہے نیلے دوارہ پاریت نینے کے اپران تو بھی پریون نرکسکو کو لاب نہیں دیا جارہا ہے ساتھ ہی ان کے ساتھ بدلے کی بامنے کے ساتھ دور بیوار کیا جارہا ہے پریون نرکسکو کی خلاف اس کی کاریل سلی کے دار پر درج پرکرنوں کے لاب نہیں دینے سے نراج کی بہت ہے راجہ سواغت سنگرن کے دوران آئے دین ہونے والی گھٹنا ویسنگتی ہے پچھلے پانچ سال سے سرکار نے ویسنگتی کے اوپر کوئی کام نہیں کیا ہے اور ویسنگتی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری تن کا ایک دم سے ہائی کرو ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی ہم جو وردی داری جو لوگ ہیں جب اوپ نیرکسک اور نیرکسک جو پد ہے پریونی بھاگ میں تو یا تو پولیس کے سمککس جو پد ان کے برابر گریڈ پہ کی جائے ہمارے جائے سب انسپیکٹر کی 3600 گریڈ پہ ہے ہمارے انسپیکٹر کی بیاری سو گریڈ پہ ہے پولیس میں یہی گریڈ پہ بیاری سو اور چھیاری سو ہے اگر ان کے برابر نہیں تو پی ڈا بلو ڈی پی ڈی ڈی ڈ ان کے جو جین این کے برابر اس کے ہی ساب سے کیا جائے اور نیہی ویباگ کا جو ہے بشتار کیا گیا ہے جبکہ وان جو ہے پچھلے پانچ سالوں میں بہت ادھک بڑھ گئے ہیں تو سب ڈی ڈی ڈ لیول پہ کم سے کم ایک جلال سب سے بڑا مودہ تو یہ دوسرا چیز نیجی کرنکہ ہے کہ سرکاریں جو ہیں فٹنس سینٹر ہیں وہ نیجی ہاتھوں میں دے دیا ہے ڈرائیونگ ٹریک سرکار بنا رہی ہے لیکن اس کو اپریٹ کرنے کے لیے نیجی کمپنیوں کو دے دیا ہے تو اس سے پریونی باقی تو ودنامی چھوی خراب ہو ہی رہی ہے جبکہ لوٹ جو ہے یہ لوگ مچا رہے ہیں آم جنتہ کو پریشن کریں کھیتڑی میں وکیل کی نیرمم ہتیا کے ویرود میں ادھیبکتہ سوکشہ کانون و اپرادیو سزاد دینے کی مانگ کو لے کر وکیلوں نے سوپا گیاپن ایڈی جے کورٹ کھیتڑی کے وکیلوں نے رہشتہ سویخت ادھیبکتہ منچ کے بینر تلے جو ادپر ہائی کورٹ کا وکیل کی نیرمم ہتیا کرنے کا ویرود پردسن کیا اور وکیل پینڈاؤن ہڑتال کی وہی ساتھ ہی مکہ منتری نام گیاپن بھی سوپا گیا راجستان کی ادھیبکتہ سوکشہ کانون کو ٹھرتو سے لاغو کرنے و مر تک ادھیبکتہ کے پریشنوں کو معاوجہ دینے کی مانگ کی جلا دیکس سریعز کمار سینی و جلا پرباری مہندر شنگ نیروان کی نیترتو میں مہمہم راجیپال کے نام عبیباسک سنگ کے ادھیبکتہ انہیں گیاپن سوپ کر ایڈوگیٹ پروڈیکشن ایکٹ کو سسکتک بنانے کی بھی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ ادھیبکتہ سویدان کی ایسا کرنے سے محتوپن بھومی کا نباتے ہیں اگر وکیلوں پر اس طرح کے آکرمنہ ہتے ہوتی ہے تو کانون ویستہ کی رکشہ کون کرے گا اس لیے ایڈوگیٹ سوکشہ کانون کو سکتی سے لاغو کیا جائے گیاپن دینے والے میں اینک وکیل موجود رہے ہم نے آج کا پینڈاون ارتال بھی رکھی ہے سارے کوٹوں میں اور گیاپن بھی دیا ہے اور یہ مانگ ہے کہ وکیلوں کے لیے جو پروٹیکشن ایکٹ پینڈنگ ہے بل اس کو جلدی سے جلدی لائے